جہاں ہمارا گاؤں ہے اس کے دونوں طرف پہاڑوں کے روکھے سوکھے سنلاکھ سلسلے ہیں مشرقی پہاڑوں کا سلسلہ بلکل بے ریش و بروت ہے اس کے اندر نمک کی کانے ہیں مغربی پہاڑی سلسلے کے چہرے پر جھنڈ، بھیکڑ، عملتاس اور کیکر کے درخت اگے ہوئے ہیں اس کی چٹانیں سیاہ ہیں لیکن ان سیاہ چٹانوں کے اندر میتھے پانی کے دو بڑے قیمتی چشمیں ہیں اور ان دو پہاڑی سلسلوں کے بیچ میں ایک چھوٹی سی تلہٹی پر ہمارا گاؤں آباد ہے ہمارے گاؤں میں پانی بہت کم ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنے گاؤں کے آسمان کو تپتے ہوئے پایا ہے یہاں کی زمین کو ہاپتے ہوئے دیکھا ہے اور گاؤں والوں کے محنت کرنے والے ہاتھوں اور چہروں پر ایک ایسی ترسی ہوئی بھوری چمک دیکھی ہے جو صدیوں کی ناعاسودہ پیاس سے پیدا ہوتی ہے ہمارے گاؤں کے مکان اور آس پاس کی زمین بلکل بھوری اور خوشک نظر آتی ہے زمین میں باجرے کی فصل جو ہوتی ہے اس کا رنگ بھی بھورا بلکہ سیاہی مائل ہوتا ہے یہی حال ہمارے گاؤں کے کسانوں اور ان کے کپڑوں کا ہے صرف ہمارے گاؤں کی عورتوں کا رنگ سنہری ہے کیونکہ وہ چشمے سے پانی لاتی ہیں بچپن ہی سے میری یادیں پانی کی یادیں ہیں پانی کا درد اور اس کا تبسوم اس کا ملنا اور کھو جانا یہ سینہ اس کے فراق کی تمہید اور اس کے وسال کی تاخیر سے گودا ہوا ہے مجھے یاد ہے جب میں بہت چھوٹا سا تھا تو دادی اممہ کے ساتھ گاؤں کی تلہٹی کے نیچے بہتی ہوئی روویل ندی کے کنارے کپڑے دھونے کے لیے جایا کرتا تھا دادی اممہ کپڑے دھوتی تھی میں انہیں سکھانے کے لیے ندی کے کنارے چمکتی ہوئی بھوری ریت پر ڈال دیا کرتا تھا اس ندی میں پانی بہت کم تھا یہ بڑی دبلی پتلی ندی تھی چویری اور آہستہ خرام جیسے ہمارے سردار پیندہ خان کی لڑکی بانو مجھے اس ندی کے ساتھ کھیلنے میں اتنا ہی لطفاتا تھا جتنا بانو کے ساتھ کھیلنے میں دونوں کی مسکراہٹ میتھی تھی اور مٹھاس کی قدر وہی لوگ جانتے ہیں جو میری طرح نمک کی کان میں کام کرتے ہیں مجھے یاد ہے ہماری رویل ندی سال میں صرف چھے مہینے بہتی تھی چھے مہینے کے لیے سوک جاتی تھی جب چیت کا مہینہ جانے لگتا تو ندی سوکنا شروع ہوتی اور جب بے ساکھ ختم ہونے لگتا تو بلکل سوک جاتی اور پھر اس کی تہ پر کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے نیلے پتھر رہ جاتے یا نرم نرم کیچڑ جس میں چلنے سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے رشم کے دبیز غالیچے پر گھوم رہے ہوں چند دنوں میں ہی ندی کا کیچڑ بھی سوک جاتا اور اس کے چہرے پر باریک درزوں اور جھریوں کا جال بھیل جاتا کسی مہنتی کسان کے چہرے کی طرح اس کے ہونٹوں پر خوشک پیڑیاں جم جاتی اور ایسا معلوم ہوتا جیسے اس کی گرم گداز ریت نے سالہ سال سے پانی کی ایک بھون نہیں چکی مجھے یاد ہے پہلی بار جب میں نے ندی کو اس طرح سوکتے ہوئے پایا تھا تو بالکل بے چین اور پریشان ہو گیا تھا اور اس رات سو بھی نہ سکا تھا اس کا ہولے ہولے پتھروں سے ٹھمکتے ہوئے چلنا اور پتھروں کے درمیان سے اس کا ذرا تیز ہونا اور کترہ کر چلنا جیسے کبھی کبھی بانو غصے میں گلی کے مون پر سے تیزی سے نکل جاتی ہے اور جہاں دو پتھر ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے تھے وہاں میں اور پانو باجرے کی ڈنڈیوں کی بنی ہوئی پنچکی لٹکا دیتے تھے اور گیلہ آٹا پساتے تھے پنچکی ندی کی آہستہ خرامی کے باوجود کیسے کیسے دیز دیز چکر لگا کر گھومتی تھی اور اب یہ ندی سوکھ گئی تھی ان سب باتوں کو یاد کر کے میں نے دادی اماں سے پوچھا دادی اماں یہ ہماری ندی کہاں چلی گئی زمین کے اندر چھپ گئی کیوں؟ سورج کے ڈر سے؟ کیوں؟ یہ سورج سے کیوں ڈرتی ہے؟ سورج تو بہت اچھا ہوتا ہے سورج ایک نہیں ہے بیٹا دو سورج ہیں ایک تو سردیوں کا سورج ہے جو بڑا اچھا اور مہربان ہوتا ہے دوسرا گرمیوں کا ہے یہ بڑا تیز چمکیلہ اور قصے والا ہوتا ہے اور یہ دونوں باری باری ہر سال ہمارے گاؤں میں آتے ہیں جب تک تو سردیوں کا سورج رہتا ہے ہماری ندی اس سے بہت خوش رہتی ہے لیکن جب گرمیوں کا ظالم سورج آتا ہے تو ہماری ندی کے جسم سے اس کا لباس اتارنا شروع کرتا ہے ہر روز پپڑے کی ایک تہہ اترتی چلی جاتی ہے اور جب بے ساکھی کا آخری دن آتا ہے تو ندی کے جسم پر پانی کی ایک پتلی سی چادر رہ جاتی ہے اس رات کو ہماری ندی شرم کے مارے زمین میں چھپ جاتی ہے اور انتظار کرتی ہے سردیوں کے سورج کا جو اس کے لیے اگلے سال پانی کی نئی پوشاک لائے گا میں نے آنکھ چھپکتے ہوئے کہا سچ مچ درمیوں کا سورج تو بہت برا ہے لو اب سو جاؤ بیٹا مگر مجھے نین نہیں آ رہی تھی اس لیے میں نے ایک اور سوال پوچھا دادی ماں یہ ہمارے نمک کے پہاڑ کا پانی کیوں کڑوا ہے ہمارے گاؤں میں بچے پانی کے لیے بہت سوال کرتے ہیں پانی ان کے تقیل کو ہمیشہ اکساتا رہتا ہے دوسرے گاؤں میں جہاں پانی بہت ہوتا ہے وہاں کے لڑکے شاید سونے کے جزیرے ڈھونٹے ہوں گے یا پرستان کا راستہ تلاش کرتے ہوں گے لیکن ہمارے گاؤں کے بچے ہوش سنبھالتے ہی پانی کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں اور تلہٹی پر اور پہاڑ پر دور دور پک پانی کو ڈھوننے کا کھیل کھیلتے ہیں میں نے بھی اپنے بچپن میں پانی کو ڈھونڈا تھا اور نمک کے پہاڑ پر پانی کے دو تین نئے چشمیں دریافت کیے تھے مجھے آج تک یاد ہے میں نے کتنے چاؤ اور خوشی سے پانی کا پہلا چشمہ ڈھونڈا تھا اس طرح کامتے ہوئے ہاتھوں سے میں نے چٹانوں کے اندر سے چچکتے ہوئے پانی کو اپنی چھوٹی چھوٹی اونگلیوں کا سہارا دے کر باہر بلایا تھا اور جب میں نے پہلی بار اسے اپنی اوک میں لیا تو پانی میرے ہاتھ میں یوں کام رہا تھا جیسے نو گرفتار چڑیا بچے کے ہاتھوں میں کامتی ہے پھر جب میں اوک میں بھر کر اسے اپنی زبان تک لے گیا تو مجھے یاد ہے میری کامتی ہوئی خوشی کیسے تلخ اچھو میں تبدیل ہو گئی تھی پانی نے زبان پر جاتے ہی بچھو کی طرح ڈنک مارا اور اس کے زہر نے میری روح تک کو کڑوا کر دیا میں نے پانی دھوک دیا اور پھر کسی نئے چشمے کی تلاش میں چل کھڑا ہوا لیکن نمک کے پہاڑ پر مجھے آج تک میٹھا چشمہ نہ ملا اس لیے جب ندی سوکنے لگی تو میٹھے چشمے کی یاد نے مجھے بیچین کر دیا اور میں نے دادی اماں سے پوچھا دادی اماں یہ نمک کے پہاڑ کا پانی کڑوا کیوں ہے دادی اماں نے کہا یہ تو ایک دوسری کہانی ہے تو سناو نہیں اب سو جاؤ نہیں سناو نہیں تو ہم روئیں گے اچھا بابا سناتی ہوں مگر تم چیخو گے نہیں نہیں اور نہ ہی بیچ بیچ میں ٹوکو گے نہیں اچھا تو سنو یہ تم اس طرف نمک کی پہاڑی جو دیکھتے ہو یہ پرانے زمانے میں ایک عورت تھی جو اس پہاڑ کی بیوی ہے جہاں آج کل میٹھے پانی کے چشمے ہیں پھر ایک روز دیوں میں بڑی جنگ چھڑی اور یہ سامنے کا پہاڑ بھی جو اس عورت کا خاون تھا جنگ میں بھرتی ہو گیا اور بیوی کو پیچھے چھوڑ گیا اور اسے کہہ گیا کہ وہ اس کے آنے تک کہیں نہ جائے نہ کسی سے بات کرے صرف اپنے گھر کا خیال رکھے اچھا ہاں پھر کئی سال تک بیوی نے اپنے دیو خاون کا انتظار کیا لیکن اس کا خاون جنگ سے نہ لوٹا آخر ایک دن اس کے گھر میں ایک سفید دیو آیا اور اس پر عاشق ہو گیا عاشق کسے کہتے ہیں دادی امہ رک گئی اور بولی تو نے پھر ٹوکا میں نے دل میں سوچا دادی امہ اگر خفا ہو گئی تو باقی کہانی سننے کو نہیں ملے گی اور کہانی اب دلچسپ ہوتی جا رہی ہے اس لیے چپکے سے سن لینا چاہیے عاشق کا مطلب بعد میں پوچھ لیں گے اس لیے میں نے جلدی سے سوچ کر دادی امہ سے کہا اچھا اچھا دادی امہ آگے سناؤ اب نہیں ٹوکیں گے دادی امہ بڑی رکھائی سے اس طرح خفا ہو کے بولی جیسے انہیں کہانی کا آگے آنے والا حصہ پسند نہیں ہے کہنے لگی ہونا کیا تھا مغربی پہاڑ کی بیوی بے وفا نکلی جب اسے سفید دیو نے جھوٹ موٹ یقین دلا دیا کہ اس کا پہلا خاون دیووں کی جنگ میں مارا گیا ہے تو اس نے سفید دیو سے شادی کر لی دیووں کی جنگ کیوں ہوئی تھی میرے موں سے بے اختیار نکل گیا تو نے پھر ٹوکا دادی امہ بہت خفا ہو کے بولی چل اب آگے نہیں سناؤں گی نہیں دادی امہ میری اچھی دادی امہ اچھا اب بلکل نہیں ٹوکوں گا میں نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا پھر ایک دن بہت سالوں کے بعد ایک بوڑا دیو اس وادی میں آیا یہ اسی عورت کا پہلا خاون تھا جب اس نے اپنی بیوی کو سفید دیو کے ساتھ دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے کلھاڑا لے کر سفید دیو اور اپنی بیوی کو قتل کر دیا اب سے ان دونوں پہاڑوں کو بڑے پیر کی بددعا ملی ہے اور یہ لوگ سل پتھر ہو گئے ہیں سامنے والے پہاڑ کا پانی اس لیے میٹھا ہے کیونکہ اسے اپنی بیوی سے سچی محبت تھی اس کے مقابل پہاڑ کا پانی کھارا ہے اور اس میں نمک ہے کیونکہ وہ عورت ہے اور اپنی بے وفائی پر ہر وقت روتی رہتی ہے اور جب اس کے آنسوں خوشک ہو جاتے ہیں تو نمک کے ڈلے بن جاتے ہیں جنہیں ہر روز تمہارا باپ پہاڑ کے اندر جا کے کھود کے نکالتا ہے کہانی ختم ہو گئی اور میں بھول گیا کہ میں نے کیا سوال کیا تھا مجھے کیا جواب ملا تھا میں نے کہانی سن لی ادمنان کا سانس لیا اور پلک جھکتے ہی سو گیا سوتے سوتے میری آنکھوں کے سامنے نمک کے کان کا منظر آیا جہاں میرے ابا کام کرتے تھے جہاں جوان ہو کر مجھے کام کرنا پڑا جہاں پہلی بار میں اپنی امہ کے ساتھ اپنے ابا کا کھانا لے کر گیا تھا اوفو کتنی بڑی کان تھی وہ چاروں طرف نمک کے پہاڑ نمک کے ستون نمک کے آئینے نمک کی دیواروں میں لگے ہوئے ایک جگہ نمک کی بڑی جھیل ایک جگہ نمک کی بڑی جھیل تھی جس کے چاروں طرف نیلگوں دیواریں تھی اور چھت بھی نمک کی تھی جس سے کترہ کترہ کر کے نمک کا پانی رستہ تھا اور نیچے گر کر جھیل بن گیا تھا اور یکا یک مجھے خیال آیا یہ اس عورت کے آنسو ہیں جو بڑے پیر کی بددعا سے نمک کا پہاڑ بن گئی ہے میرے ابا اس جھیل کو دیکھ کر بولے یہاں اس قدر پانی ہے پھر بھی پانی کہیں نہیں ملتا دن بھر نمک کی کان میں کام کرتے کرتے سارے جسم پر نمک کی پتلی سی جھلی چڑ جاتی ہے جس کو کھرچو تو نمک چورا چورا ہو کے گرنے لگتا ہے اس وقت کس قدر وحشت ہوتی ہے جی چاہتا ہے کہیں میٹھے پانی کی جیل ہو اور آدمی اس میں اغوتے لگاتا چلا جائے پانی سارے گاؤں میں کہیں نہیں تھا پانی نمک کے پہاڑ پر بھی نہیں تھا پانی تھا تو سامنے پہاڑ پر جس کی محبت نے بے وفائی نہیں کی تھی یا پانی پھر رویل ندی میں تھا لیکن یہ ندی بھی چھ مہینے غائب رہتی تھی اور پھر آخر ایک دن یہ بالکل ہی غائب ہو گئی اور آج تک اس کی تہ کے نیلے پتھر اور سوکھی ریت اور اس کے کنارے چلنے والی عورتوں کے ناومید قدم اس کی راہ تکتے ہیں لیکن یہ میرے بچپن کی کہانی نہیں ہے یہ میرے لڑکپن کی کہانی ہے جب ہمارے گاؤں سے بہت دور ان پہاڑی سلسلوں کے دوسری طرف سینکڑوں میل لمبی جاگیر کے مالک راجہ اکبر علی خان نے ہمارے دیہات والوں کی مرضی کے خلاف رویل ندی کا بہاؤ بوڑ کر اپنی جاگیر کی طرف کر لیا اور ہماری تلہٹی کو اور آس پاس کے بہت سے علاقے کو سوکھا بنجر اور ویران کر دیا اس وقت اس ندی کے کنارے ہمارا گاؤں اور اس وادی کے اور دوسرے بہت سے گاؤں یوں پریشان ہو گئے جیسے بہت سے بچے یکا یک اپنی ماں کے بر جانے پر یتیم ہو جاتے ہیں اسی طرح ہمارے لیے رویل ندی مر گئی اور اس کا پانی بھی بر گیا اور ہمارے لیے ایک تلخ یاد چھوڑ گیا مجھے یاد ہے اس وقت گاؤں والوں نے دوسرے گاؤں والوں سے مل کر سرکار کو ایک عرضی دی تھی راجہ اکبر علی خان کے ظلم کے خلاف اور سرکار سے اپنی کھوئی ہوئی ندی واپس مانگی تھی کیونکہ ندی تو گھر کی عورت کی طرح ہے وہ گھر میں پانی دیتی ہے کھیتوں میں کام کرتی ہے ہمارے کپڑے دھوتی ہے جسم کو صاف رکھتی ہے ندی کے گیت اس کے بچے ہیں جنہیں وہ لوری دیتے ہوئے تھپکتے ہوئے مغرب کے جھولے کی طرف لے جاتی ہے پانی کے بغیر ہمارا گاؤں بلکل ایسا تھا جیسے گھر عورت کے بغیر گاؤں والوں کو بلکل ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے ان کے گھر سے ان کی لڑکی اغواہ کر لی ہو وہی غم وہی غصہ تھا وہی دیور تھے وہی مرنے مارنے کے انداز تھے لیکن راجہ اکبر علی خان چکوال کے علاقے کا سب سے بڑا زمیدار تھا حکومت کی افسروں کے ساتھ اس کا گہرہ رسوخ تھا نمک کی کان کا ٹھیکہ بھی اس کے پاس تھا نتیجہ یہ ہوا کہ گاؤں والوں کو ان کی ندی واپس نہ ملی الٹا بہت سے گاؤں والے جو نمک کی کان میں کام کرتے تھے باہر نکال دئیے گئے ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے گاؤں کے ہوا شدہ پانی کو واپس بلانے کی جرت کی تھی مجھے یاد ہے اس روز اببہ کامتے کامتے گھر میں آئے تھے ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور بار بار اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتے توبہ توبہ کیسی گلتی ہوئی وہ تو اللہ کا کرم تھا میں بچ گیا ورنہ راجہ صاحب مجھے بھی نکال دیتے میں تو اب کبھی راجہ جی کے خلاف ارزی نہ دوں چاہے وہ پانی تو کیا میری لڑکی ہی اقوا کر کے کیوں نہ لے جائیں توبہ توبہ اور یہ سچ بھی ہے کہ ہمارے گاؤں میں پانی کی عزت لڑکی کی طرح بیش قیمت ہے پانی جو زندگی دیتا ہے پانی جو رگوں میں خون بن کر دھوڑتا ہے پانی جو مو دھونے کو نہیں ملتا پانی جس کے نہ ہونے سے ہمارے کپڑے بھورے اور میلے رہتے ہیں سر پر جوئیں جسم پر پسینے کی دھاریاں اور روح پر نمک جمع رہتا ہے یہ پانی تو سونے سے زیادہ قیمتی ہے اور لڑکی سے زیادہ حسین اس کی قدر اور قیمت ہمارے گاؤں والوں سے پوچھئے جن کے زندگی پانی کے لیے لڑتے جھگڑتے گزرتی ہے ایک دفعہ زامنے کے پہاڑ کے میٹھے چشمے سے پانی لانے کے لیے سرور خان کی بیوی سیدہ اور ایوب خان کی بیوی آئیشان دونوں آپس میں لڑ پڑی تھی حالانکہ دونوں اتنی گہری سہیلیاں تھی کہ ہر وقت اکٹھی رہتی گھر بھی ان کے ساتھ ساتھ تھے چشمے پر بھی پانی اکٹھے لینے جایا کرتی تھی پہلے ایک پھر دوسری پانی بھرتی باری باری وہ دونوں ایک دوسرے کا گھڑا اٹھا کر سر پر رکھتی اور پھر باتیں کرتی ہوئی واپس چل پڑتی لیکن آج نہ جانے کیا ہوا آج نہ جانے دونوں کو کیا جلدی تھی ایک کہتی پہلے پانی میں بھروں گی دوسری کہنے لگی نہیں میں بھروں گی شاید یہ غصہ انہیں اس لیے تھا کہ یہاں میٹھے پانی کا ایک ہی چشمہ تھا جہاں ندی کے سوک جانے کے بعد اب دور دور سے لوگ پانی لینے کے لیے آتے تھے موں اندھیرے ہی عورتیں گھڑا لے کر چل پڑتی جب یہاں پہنچتی تو یا تو ایک لمبی لائن پہلے سے موجود ہوتی یا چشمے کے موں سے ایسی پتلی سی دھار کو نکلتے دیکھتی جو آدھے گھنٹے میں مشکل سے ایک گھڑا بھرتی تھی اور تین گھوز کا آنا چانا قیامت سے کم نہیں تھا لڑائی کی وجہ کچھ بھی ہو اصل لڑائی پانی کی لڑائی تھی دونوں عورتوں نے دیکھتے دیکھتے ایک دوسرے کے چہرے نوچ لیے گھڑے توڑ دیئے کپڑے بھاٹ ڈالے اور پھر روتی ہوئی اپنے اپنے گھروں کو گئی تب سیدہ نے سرور خان کو بھڑکایا اور عائشہ نے عیوب خان کو دونوں خامد غصے سے بیتاب ہو کر کلہاڑیاں لے کر باہر نکلے اور بیچتر اس کے کہ لوگ آ کر بیچ بچاؤ کرائیں دونوں نے کلہاڑیوں سے ایک دوسرے کو ختم کر دیا شام ہوتے ہوتے دونوں ہمسائیوں کا جنازہ نکل گیا ہمارے گاؤں کے قبرستان کی بہت سی قبریں پانی نے ملائی ہے میرے لڑکپن کے زمانے میں جب یہ دو قتل ہوئے اس وقت سامنے کے پہاڑ پر ہی ایک میٹھے پانی کا چشمہ تھا لیکن بعد میں جب میں اور بڑا ہوا تو یہاں ایک اور چشمہ بھی نکل آیا اس نئے چشمے کی داستان بھی بڑی عجیب ہے یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب ہمارے پوٹوہار میں سخت کال پڑا تھا اور گرمی کی وجہ سے علاقے کے سارے ندی نالے اور کمیں سوک گئے تھے صرف کہیں کہیں ان چشموں میں پانی رہ گیا تھا جو پہاڑوں کی کھووں میں تھے جہاں سورج کی روشنی کا گزرنا تھا ان دنوں ہمارے گھروں میں عورتیں رات کے دو بجے ہی اٹھ کر چل دیتی تھی اور چشمے کے نیچے ہمیشہ گھڑوں کی ایک لمبی کتار دکھائی دیتی ایک لمبی پیاسی خالی گھڑوں کی کتار جس میں سے پیاس سے بلکتے ہوئے بچوں کی صدا آتی تھی اس زمانے میں بڑے بڑے لوگ نیتی اور خدائی سے منحریف ہو گئے اور ان لوگوں میں سب سے برا کام زیلدار بلک کھان نے کیا اس نے تانے دار فضل علی سے مل کر اس چشمے پر پولیس کا پہرہ لگا دیا اور پھر تحصیل دار غلام علی سے مل کر چشمے کے اردگرد کی ساری زمین پرید کر راتوں رات اس پر ایک چار دیواری باندھی اور چار دیواری کے باہر تالہ لگا دیا اب اس چشمے سے کوئی آدمی بلا اجازت پانی نہ لے سکتا تھا کیونکہ اب یہ چشمہ زیلدار کی ملکیت تھا اور زیلدار نے چشمے سے پانی لے جانے والے گھڑوں پر اپنا ٹیکس رکھ دیا تھا ایک گھڑے پر ایک آنا دو گھڑوں پر دو آنے تب سارے گھاؤں میں اس ظلم کے خلاف شور بچ گیا لیکن پولیس اور سرکار زیلدار ملک خان کی حمایت میں تھی قانون بھی اس کی طرف تھا اور جدر قانون تھا پانی بھی ادھر تھا اس لیے گھاؤں کے سارے جوان اور گھڑے اور بچے جمع ہو کر میرے اببہ کے پاس آئے اور بولیں چچا خدا بخش اب تم ہی ہمیں اس مصیبت سے نجات دروا سکتے ہو وہ کیسے میرے اببہ نے حرام ہو کر پوچھا سفید ریش بھنٹے حاکم خان نے کہا یاد ہے یہ میٹھے پانی کا چشمہ جو اب زیلدار ملک خان کا ہو گیا ہے یہ چشمہ بھی تم نے دریافت کیا تھا کیا تم دوسرا چشمہ نہیں نھون سکتے آخر اس پہاڑ کے اندر اس کے سینے میں اور بھی تو کہیں میٹھا پانی ہوگا جو انسان کو آبِ حیات بخش سکے خدا بخش تم ہم میں سب سے قابل ہو اپنی عقل دوڑاؤ ہم تمہارے ساتھ مرنے مارنے کو تیار ہیں ہمارے گاؤں میں پانی نہیں ہے اور اب پانی چاہیے میرا اببہ چار پائی برکنگ میٹھا تھا اسی وقت اللہ کا نام لے کر اٹھ کھڑا ہوا سارا گاؤں اس کے ساتھ تھا پہاڑ پر جڑائی تھی اور تلاش پانی کی تھی فرہاد کی کوہکنی سے پانی کی تلاش مشکل ہے یہ بات مجھے اس روز معلوم ہوئی کیونکہ پانی سامنے نہیں ہوتا وہ تو ایک چھلاوے کی طرح بہاڑ کے سلوٹوں میں گم ہو جاتا ہے پانی خانہ بدوش ہے آج یہاں کل وہاں پانی ایک پردیسی ہے جس کی محبت کا کوئی اعتبار نہیں پانی کا وجود اس نازک خوشبو کی طرح ہے جو تیز دھوپ میں اڑ جاتی ہے اس پوٹوہار کے علاقے میں جہاں عورتیں باوفا اور باہیا ہیں پانی بے وفا اور ہرجائی ہے وہ کبھی کسی ایک کا ہو کر نہیں رہتا کبھی ایک ٹھکانے پر نہیں ملتا کسی ایک چشمے میں نہیں رہتا وہ ہمیشہ یہاں سے وہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں گھومتا پاسپورٹ کے باہے ایسے ہرجائی کی تلاش کے لیے اکتیشہ نہیں ایک ایسا آئینہ چاہیے جس کے سامنے پہاڑ کا دل اس طرح ہو جیسے ایک کھلی کتاب آخر میرے گاؤں والوں نے کچھ سمجھ کر میرے باپ کو اس کام کے لیے چنا تھا اس روز ہم دن پھر اس بلندو والا پہاڑ کی خاک چھانتے رہے ہم نے کہاں اس پانی کو تلاش نہیں کیا بیریوں کی گھنی جھاؤں میں چٹانوں کی گہری درزوں میں سیاہ ڈرونی کھونوں میں جنگلی جانوروں کے بھٹ میں پانی کی تلاش میں ہم نے سارے پرانے چشمیں کھود ڈالے لیکن ان کا کھودنا ایسے ہی تھا جیسے آدمی زندگی کی تلاش میں کبریں کھودا پانی کہیں نہیں ملا ایک چور کی طرح اس نے جگہ جگہ اپنے چھوٹے چھوٹے سراغ چھوڑے لیکن آخر کو وہ ہمیشہ ہمیں جل دے کر کہیں غائب ہو جاتا تھا ناجہ نے فطرت کے کس کونے کے اندر کس مقام پر وہ کسی گہرے غار میں بیٹھا ہوا اپنے چاہنے والوں پر ہس رہا تھا لیکن گاؤں والوں نے آس نہیں چھوڑی وہ سارا دن میرے اببا کے پیچھے پیچھے پانی کی کھوج کرتے رہے آخر جب شام ہونے کو آئی تو میرے اببا نے پسینہ پہنچ کر ایک کنچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر ادھر نظر دھڑائی جدر سورج غرود ہو رہا تھا یکا یک انہیں غرود ہوتے ہوئے سورج کے روشنی میں چٹانوں کی ایک گہری درز میں فرن کا سبزہ نظر آیا اور کہتے ہیں جہاں فرن کا سبزہ ہوتا ہے وہاں پانی ضرور ہوتا ہے فرن پانی کا جھنڈا ہے اور پانی ایک گھومنے والی گاؤں ہیں پانی جہاں جاتا ہے اپنا جھنڈا ساتھ لے جاتا ہے ایک چیخ مار کے میرے اببا جلدی سے اس طرف لپکے جہاں فرن کا سبزہ ہوگا تھا گاؤں والے ان کے پیچھے پیچھے بھاگے جلدی جلدی میں میرے اببا نے اپنے ناخنوں ہی سے زمین کو کریدنا شروع کر دیا زمین جو اوپر سے سخت تھی نرم ہوتی گئی گیلی ہوتی گئی آخر میں زور سے پانی کی ایک دھار اوپر آئی اور سیکڑوں سوکھے ہوئے گلوں سے مسررت کی آواز نکلی پانی پانی اببا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اوک میں پانی بھرا ساری نگاہیں اببا کے چہرے پر تھی سیکڑوں دل دھڑک رہے تھے یا اللہ پانی میٹھا ہو یا اللہ پانی میٹھا ہو پانی میٹھا ہے اببا نے خوشی سے کہا گاؤں والے زور سے چلائے پانی میٹھا ہے ساری وادی میں آوازیں گون رٹھی پانی میٹھا ہے پانی مل گیا پانی میٹھا ہے ساری وادی میں دھول بجنے لگے عورتیں گانے لگیں جوان ناچنے لگے بچے شور بچانے لگے گاؤں والوں نے جلدی سے چشمے کو کھود کر اپنے گھیرے میں لے لیا اب چشمہ ان کے بیچ میں تھا اور وہ اس کے چاروں طرف تھے اور وہ مڑ مڑ کر اس طرح محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے جیسے ماں اپنے نوزائدہ بچے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے وہ رات مجھے کبھی نہیں بھولے گی اس رات کوئی آدمی گاؤں میں واپس نہیں گیا اس رات سارے گاؤں نے چشمے کے کنارے جشن منایا اس رات تاروں کی گود میں بھومی بھیریوں کے سائے میں ماں نے چھولے سلگائے بچوں کو تھپک تھپک کر سلایا اس رات کماریوں نے لہک لہک کر گیت گائے ایسے گیت گائے ایسے گیت جو پانی کی طرح نرمل اور سندر تھے جن میں جنگلی جھرنو کا سا حسن اور آب شاروں کی سی روانی تھی اس رات ساری عورتیں حسین تھی ساری زمین ذرخیز تھی اور ساری جڑے ہری تھی اور سارے بیج تخلیق سے بے قرار ہو کر پھوٹ پڑے تھے ایسی رات ہمارے گاؤں میں کب آئی تھی جب ابا خدا بخش نے پانی ڈھونڈ نکالا تھا پانی جو انسان کے ہاتھوں کی محنت تھا اس کے دل کی محبت تھا آج پانی ہمارے ہاں اس طرح آیا تھا جیسے بارات ڈولی لے کر آتی ہے وہ نیا چشمہ ہمارے درمیان آج اس طرح ہولے ہولے شرمیلے انداز میں چل رہا تھا جیسے نئی دلہن جھجک جھجک کا رجنبی آنگن میں پاؤں رکھتی ہے اس رات میرے ایک ہاتھ میں پانی تھا دوسرے میں بانوں کا ہاتھ تھا اور آسمان پر ستارے تھے اس نئے چشمے کے ساتھ میری جوانی کی بہترین یادیں مابستہ ہے اس چشمے کے کنارے میں نے بانوں سے محبت کی بانوں جس کا حسن پانی کی طرح نایاب تھا جسے دیکھ کر ہمیشہ یہ خیال آتا تھا کہ جانے زمین کی گود میں کتنے ہی میٹھے چشمے نیاں ہیں کتنی حسین یادیں منجمد ہیں موسم گرمہ کے کتنے ہی شوخ چمکتے ہوئے پھول خیزاؤں کے سنہری پتے زمستان کی پاکیزہ پرف بانوں کی محبت پر کتنی خاموش اور چکچاپ تھی پانی کی طرح وہ رات کے اندھیرے میں یا فجر سے پہلے اس چشمے کے کنارے آتی تھی جب یہاں اور کوئی نہ ہوتا میرے سوا مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر تبسم کی زیاں پھیل جاتی جیسے اندھیرے میں سہر کا اجالہ پھیلتا ہے وہ گھڑے کو چشمے کی دھار کے نیچے رکھ دیتی پانی گھڑے سے باتیں کرنے لگتا اور میں بانوں سے دھیرے دھیرے باتیں کرتے کرتے گھڑا پھر جاتا اور ہمارے دل خوشی سے معمور ہو جاتے اور ہمارے جانے بغیر کہیں دور سے صبح یوں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی آتی جیسے باد نسیم سنترے کے پھولوں کی اسی امولیاں لیے سوئے ہوئے چہروں پر سے گزر جاتی ہے اور ہم چونک کر اٹھ کھڑے ہوتے اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگتے پھر میں اس کا گھڑا اٹھا کر اس کے سر کے اوپر رکھی سرک پٹی پر رکھتا اور وہ مسکرا کر اس وقت بھی دیکھتا رہتا جب دوسری عورتیں میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگتیں اور مجھے وہ دن یاد آتا جب میں نے اپنی دادی امہ سے پوچھا تھا دادی امہ عاشق کسے کہتے ہیں اور پھر اس چشمے کے کنارے مجھے وہ رات بھی یاد ہے جب میں کان میں کام کرتا تھا اور دن بر تھک کے گھر لوٹتا تھا اور اس تھکن سے چور ہو کر سو جاتا تھا صبح ہی آنکھ کھلتی تھی کئی دنوں سے میں بانوں سے چشمے پر ملنے نہ گیا تھا مگر کوئی بے قراری نہ تھی وہ ساتھ کے گھر میں تو رہتی تھی انہی دنوں میں اس کے چچا کا لڑکا غزنفر بھی آیا اور چلا بھی گیا لیکن مجھے اس سے ملنے کی بھی فرصت نہ بھی لی کیونکہ کان میں نیا نیا ملازم ہوا تھا کام سیکھنے کا بہت شعب تھا اور یہ تو ہر شخص کو معلوم ہے کہ نمک کی کان میں جا کے ہر شخص نمک ہو جاتا ہے ایک رات بانوں نے مجھے کہا میں رات کے دو بجے چشمے پر اس سے مل میں نے کہا میں بہت تھکا ہوا ہوں وہ بولی نہیں ضروری کام ہے آنا ہوگا چنانچہ میں گیا دو بجے کے وقت آدھی رات میں چشمے پر کوئی نہیں تھا ہم دونوں کے سوا میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے وہ دیر تک چپ رہی پھر میں نے پوچھا بھائی بتاؤ آخر کیا بات ہے وہ بولی میں گاؤں چھوڑ کر جا رہی ہوں میرا دل دھک سے رہ گیا ایسا محسوس ہوا جیسے چشمہ چلتا چلتا رک گیا میرے گلے سے آواز نکلی کیوں وہ میری شادی تیہ ہو گئی کس سے چچا کے لڑکے سے جو لام سے ہو کر آیا تھا نا وہ چکوال میں ہے صوبے دار ہے اور تم جا رہی ہو ہاں وہ چپ ہو گئی اور میں بھی چپ ہو گیا سوچ رہا تھا اسے ابھی جان سے مار دوں یا شادی کی رات قتل کروں تھوڑی دیر رکھ کے پانو پھر بولی سنا ہے چکوال میں پانی بہت ہوتا ہے سنا ہے وہاں بڑے بڑے نل ہوتے ہیں جن سے جب چاہو ٹوپی گماغ کے پانی نکال لو اس کی آواز خوشی کے مارے کام پر رہی تھی وہ شاید اور بھی کچھ کہتی لیکن شاید میری عزردگی کا خیال کر کے چک ہو گئی میں نے اس کے بالکل قریب آگر اسے دونوں شانوں سے پکڑ لیا اور غور سے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا اس نے ایک لمحہ میری طرف دیکھ کر آنکھیں چھکا لی اس کی نگاہوں میں میری محبت سے انکار نہیں تھا بلکہ پانی کا اقرار تھا میں نے آہستہ سے اس کے شانیں چھوڑ دیئے اور الگ ہو کر کھڑا ہو گئے یکا یک مجھے محسوس ہوا کہ محبت، سچائی، خلوص اور جذبے کی گہرائی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا پانی بھی مانتی ہے بانو کی جھکی نگاہوں میں ایک ایسی جانگسل شکایت کا گریز تھا جیسے وہ کہہ رہی ہو جانتے ہو ہمارے گاؤں میں کہیں پانی نہیں ملتا یہاں میں دو دو مہینے نہا نہیں سکتی مجھے اپنے آپ سے اپنے جسم سے نفرت ہو گئی ہے بانو چپ چاپ زمین پر چشمے کے کنارے بیٹھ گئی میں اس تاریکی میں بھی اس کی آنکھوں کے اندر اس محبت کے خواب کو دیکھ سکتا تھا جو گندے بدبودار جسموں، اسوں، جونوں اور کھٹمل کی ماری غلیز جیتھڑوں میں لپٹی ہوئی محبت نہ تھی اس محبت سے نہائے ہوئے جسموں، دھلے ہوئے کپڑوں اور نئے لباس کی مہک آتی تھی میں بالکل مجبور اور بے بس ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا رات کے دو بجے بانو اور میں دونوں چپ چاپ کبھی ہی ایسا سنناٹا جیسے ساری دنیا خالی ہے کبھی ایسی خاموشی جیسے سارے آنسو سو گئے ہیں چشمے کے کنارے بیٹھی ہوئی بانو آہستہ آہستہ گھڑے میں پانی بھرتی رہی آہستہ آہستہ پانی گھڑے میں گرتا ہوا بانو سے باتیں کرتا رہا اس سے کچھ کہتا رہا، مجھ سے کچھ کہتا رہا بانو کی باتیں انسان کی باتیں بانو چلی گئی جب بانو چلی گئی تو میرے ذہن میں بچپن کی وہ کہانی آئی جب محبت روئی تھی اور آنسو نمک کے ڈلے بن گئے تھے اس وقت میری آنکھ میں ایک آنسو بھی نہ تھا لیکن میرے دل کے اندر نمک کے کتنے بڑے بڑے ڈلے اکٹھے ہو گئے تھے میرے دل کے اندر نمک کی ایک پوری کان موجود تھی نمک کی دیواریں، ستون، غار اور کھارے پانی کی ایک پوری جھیل میرے دل اور دماغ اور احساسات پر نمک کی ایک پتلی سی جلی چڑ گئی تھی اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اگر میں اپنے جسم کو کہیں سے بھی کھرچوں گا تو آنسو ڈھلک کر بہ جائیں گے اس لیے میں چپچا بیٹھ رہا اور جب وہ میری طرف دیکھ کر ڈھلوان مڑ گئی اس وقت بھی میں چپچا بیٹھا رہا کیونکہ میرے پاس پانی نہیں تھا اور بانو پانی کے پاس جا رہی تھی جس رات بانو کا بیعہ اگزنفر سے ہوا اس رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا میں نے دیکھا ہماری کھوئی ہوئی ندی ہمیں واپس مل گئی ہے اور نمک کے پہاڑ پر میٹھے پانی کے چشمیں ابل رہے ہیں اور ہمارے گاؤں کے مرکز میں ایک بہت بڑا درخت کھڑا ہے یہ درخت سارے کا سارا پانی کا ہے اس کی جڑے شاقیں پھل پھول پتیاں سب پانی کی ہیں اور اس درخت کی شاقوں سے پتوں سے پانی بہ رہا ہے اور یہ پانی ہمارے گاؤں کی بنجر زمین کو سیراب کر رہا ہے اور میں نے دیکھا کہ کسان حل جو ات رہے ہیں عورتیں کپڑے دھو رہی ہیں کان کو نہا رہے ہیں بچے پھولوں کے ہار لیے پانی کے درخت کے گرد ناچ رہے ہیں اور بانو صاف ستھرے کپڑے پہنے میرے کندے سے لگی مجھ سے کہہ رہی ہے اب ہمارے گاؤں میں پانی کا درخت اگایا ہے اب میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی یہ بڑا عجیب خواب تھا لیکن میں نے جب اسے اپنے اببا کو سنایا تو وہ مارے ڈر کے کانپنے لگے اور بولے تم نے یہ خواب میرے سوا کسی دوسرے کو تو نہیں سنایا میں نے کہا نہیں اب آپ کیوں ڈر گئے ہیں یہ تو یہ خواب ہے وہ بولے ارے خواب تو ہے مگر یہ ایک سرخ خواب ہے میں نے ہس کر کہا نہیں اب آج جو درخت میں نے دیکھا وہ سرخ نہیں تھا اس کا رنگ تو بالکل ایسا تھا جیسے پانی کا ہوتا ہے وہ پانی کا درخت تھا اس کا تنہ شاخیں پتے سب پانی کے تھے ہاں اس درخت پر پھنوں کی جگہ کٹ کلاس کی چمکتی ہوئی سراہیاں لٹکی تھی اور ان میں پانی بچوں کی ہسی کی طرح چمکتا تھا اور فواروں کی طرح انچا جا کے گرتا تھا وہ بولے کچھ بھی ہو یہ بڑا خطرناک سپنا ہے اگر پولیس نے کہیں سن لیا یا تم نے کسی سے اس کا ذکر کر دیا تو وہ تمہیں اسی طرح پکڑ کر لے جائیں گے جس طرح وہ ان مزدوروں کو پکڑ کر لے گئے تھے جنہوں نے ہمارے گاؤں کی ندی کو واپس لانا چاہا تھا اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کرو اسے بھون جاؤ جیسے تم نے یہ خواب کبھی نہ دیکھا تھا کیونکہ اس خواب کا چرچہ کرنے سے کچھ نہ ہوگا سوکھی ندی ہمیشہ سوکھی رہے گی اور پیاسے صدا پیاسے رہیں گے مجھے اپنے اببا کے لہجے کی حسرت نہ کی آج تک یاد ہے مجھے یہ بھی یاد ہے کہ شروع شروع میں اس کا ذکر میں نے کسی سے نہیں کیا لیکن جب چند دن گزر گئے تو میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے کان کے چند وزدور ساتھیوں سے اپنے خواب کا ذکر کیا تو وہ میرا خواب سن کر ڈرنے کے بجائے ہسنے لگے اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ اس میں ہسنے کی کیا بات ہے تو انہوں نے کہا بھلا اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے یہ خواب تو بہت اچھا ہے اور یہاں کان میں ہر ایک اسے دیکھ چکا ہے کیا سچ کہتے ہو وہی پانی کا درخت ہاں ہاں وہی پانی کا درخت گاؤں میں ایک تھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ ہر نمک کی کان میں گبراو نہیں ایک دن یہ خواب ضرور پورا ہوگا پہلے مجھے ان کی باتوں کا یقین نہیں آیا لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ کام کرتے کرتے اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ ہمارا خواب ضرور پورا ہوگا ایک دن ہمارے گاؤں میں پانی کا درخت ضرور اگے گا جو خالی جام ہیں وہ بھر جائیں گے اور جو کپڑے میلے ہیں وہ دھل جائیں گے اور جو دل تر سے ہوئے ہیں وہ کھل جائیں گے اور ساری زمینیں اور ساری محبتیں اور سارے ویرانیں اور سارے سہرہ شاداب ہو جائیں گے